حضرت شیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ بڑا نام ہے حضرت افرماتے اللہ نے فضل کیا میں نے چودہ سال لگاتار حج کی چودہ سال بغیر بریک کے کوئی وقفہ نہیں لائے ان چودہ سال لگاتار اللہ نے حج کی سعادت عزمہ سے سرفراز کیا افرماتے ہر سال میں نے ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے دیکھا اور جب وہ کہتا ہے اللہ لبئیق اللہم اللبئیق دھوگے سے آواز آتی لا لبئیق دو نہیں حاضر فرماتے ہیں چودہ سال جب آیا چودہ لگاتار اس نے پھر دروازہ پکڑا اور کہتا ہے اللہ لبئیق میں حاضر ہوں اللہم اللبئیق ہے میری اللہ میں حاضر ہوں افرماتے ہیں پھر آواز آئی لا لبئیق دو نہیں حاضر افرماتے چودہ سال میں نے اسے کہا اوہ بھئی تو سن رہے نا افرماتے اس نے کہا میں سن رہا افرماتے میں نے کہا پھر کیوں ہر سال آ جاتا ہے ہر سال تو کہتا ہے لبئیق آگے سے آواز آتی ہے لا لبئیق تو پھیر آ جاتا ہے کیوں یہ تکلیف اٹھا رہے افرماتے ہیں اس نے مجھے آگے سے جواب دی اس نے کہا اے مالک اگر میری عمر چودہ سال کے بجائے چودہ ہزار سال ہو اور سال میں ایک بار لا لبئیق کی آواز آنے کے بجائے ہر دن ہزار بار لا لبئیق کی آواز آئے میں نے پھر بھی اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوٹا اب تو سال میں ایک آ رہی ہے چودہ سال کہتے ہیں یہ نہیں کہ میری عمر چودہ سال کے بجائے چودہ ہزار سال ہو سال میں ایک بار آواز آتی ہے لا لبئیق ایک کے بجائے ہر روز ایک ہزار بار آواز آئے میں نے پھر بھی اس کا دروازہ نہیں چھوڑنا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں ہم گفتگو میں مشغول تھے تو آسمان سے ایک پرچہ اس کے سینے پہ گرا آفرماتے ہیں اس نے وہ پرچہ دیکھ کے میری طرف کر دیا آفرماتے ہیں میں نے پرچہ پڑھا تو اس میں لکھا تھا اس کا مفہوم تھا اے مالک وہ میرے بندے کو مجھ سے دور کر رہے اے مالک میرے بندے کو مجھ سے دور کر رہے کہ میں نے اس کے چودہ سال کے حج قبول نہیں کیے نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان چودہ سال میں جتنے حجی آئے ان کے حج بھی میں نے اسی کے طبیل قبول کیے تاکہ میری بھارگاہ سے آنے والا کوئی بھی کھا لی نہ جائے مجوس نہیں پتہ استغفراللہ استغفراللہ